اسلام علیکم سب کو اور چار ہشیار آگئے ہیں آج سب کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان جیت گیا ہے آج ٹیسٹ میچ مگر اس سے پہلے ایک اور بہت ہی خاص مبارک بات ہمارے حاجی ہشیار سیسل کو ماشاء اللہ حج کر گیا ہے اور اللہ آپ کا جو بابرکت سفر تھا اس کو اور دعاوں کو قبول کرے لیکن آپ کنکری بچائے کے لائیں کیس کو مارنی ہے جس دن آپ جمرات کا دن تھا نا ان بھائی کی طبیل صحیح نہیں تھی بہت تکلیف تھی ان کو بہت کنکری ہماری اور ان کا بھونہ ہے یہ ویڈیو شروع ہونے تھا میں نے دیسائیڈ کچھ اور ہے بھائی اور ویڈیو سے بیچ پہ ہوتا کچھ اور ہے کیونکہ بھائی آپ نے کہا تھا ہم پگڑ لیں گے پگڑ لیں گے تو ہم نے رکھ دی کنکری آپ پہ چلے جی خیر توپے ہو گئی میری طرف کوئی بات نہیں اب ہم ان کی طرف کرتے تھے ان کو دکھاتا ہوں سولہ جون سوری اٹھارہ جون دو ہزار تیس کو ایک مہینے پہلے ہم نے ٹیم بتائی تھی بھائی بلکل ایسا ہی ہے آو کیا ٹیم کھیلی تھی ہماری جد دکھائیے سیلیکٹر ساتھ امام شان عبداللہ شفیق بابر سہوش شاکیل سیفی بھائی شاہین نسیم یہاں تو رکھ جاؤ سیفی بھائی تو رکھ جاؤ ابھی تو کوئی نام ڈیفرینٹ ہے نہیں کوئی ڈیفرینٹ ہے سب ہوئی ہے سب ہوئی ہے کیا جاڑنا چاہ رہے ہو کہ آپ پہلی بھائی ہے نہیں دیکھو ایسے لگے گا پری ڈیسائیڈ لیں نہیں دیکھو ہم نے اوپنر بھی صحیح بتایا تھے اوپنر بھی بھائی کھیلے ہیں سب ہوئی ہوئی ہے دیکھیں ٹیم ہوئی ہوتی ہے ایک دو پلیر کی بات ہوتی ہے بتائیں جیسے نجم سیڈی آپ کا تھا نا جب آپ کی ٹیم انانسور دی تو آپ کا چیئرمن کون تھا نجم سیڈی نجم سیڈی اب آپ کا چیئرمن کون ہے سکا اشرف سکا اشرف تو آپ کی ٹیم میں بھی تھوڑے دیر میں ڈنڈی ماری جائے گی ایک 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 چینج ہے ہم نے آمیر جبال کو کھلایا تھا پاکستان نے کھلایا سلمان آغا سلمان علی آغا وہ جس نے میچ ویننگ نوک میں سل شاکیل کے ساتھ کرا ہوا ایسے بولو نا یار اور مقاعدہ ایک میسج موجود ہے میں اپنے جو ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں جو ہائی صاحب ہیں وہ آپ دکھائی گا کہ کس نے معافی بھی مانگی ہے کہ مجھے غلط پروف کر رہا ہے نہیں بھائی یہ آمیرکارڈ ہونا چاہیے مالی بات مگر وہ جیسا ایک کو غلط پروف کر رہا ہے ایسے بیٹر دکھ رہا ہے غلط پروف کر دی غلط پروف کر دی اس کا سٹائل ایسا ہے یہاں وہ لگ رہا تھا کہ ونڈے کا زیادہ اچھا بات سنٹ مگر وہ جو اٹیکنگ کر رہے ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں but i still feel کہ جہاں زرہ سویں گھر ہوگا اسے بار انگلین وزرین بکرہ جائیں گے وہاں وہ سٹرگل کرے گا مگر اوور آل اچھی بائٹنگ کریں تو بھائر تو سبھی سٹرگل کرتے ہیں نہیں نہیں مرلد تم اس کو پانی کے بارے اٹیکنگ کرکٹ تو دیکھا جائے تو شان مسود بھی کھیل لیتے ہیں سیفی بھائی بھی کھیل لیتے ہیں سیفی بھائی بھی کھیل لیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے میچ دیکھا ہے for a change کیونکہ صرف سلمان آگا نہیں کھل لہتا بندیک کرتے ہیں پوری ٹیم کی شرائی کریٹ ستر پہ تھی پہلی نہیں سیفی 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 کا سوال ہے سیفی کونچے دھین کرکٹ کرتے ہیں دونوں دن پاس وہ تو یوں گلتا سیفی بھائی تو ساہو شکیل کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا کہ ساہو شکیل دس سال پرانے پی لے رہے اور زیفی بھائی 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 پوری ٹیم آپ کی بندے کھیل لیتی جو بیٹسان ہے اور نسیم شاہ ٹیسٹر کے ساتھ کیا کھیل ہے یار آب بارہ آور کھیل ہے بھائی دھوان شاہین شاہ کو آپ نے دیکھا ہے وہ جب بیٹنگ کرنا ہے وہ ادھر ادھر مار رہا ہے نسیم شاہ آتا ہے زمداری لے کے کہ بھائی آپ سنسری اپنی پوری کرو میرے پر بھروسہ رکھو میں کھل دیکھنے والوں کو بتاؤ کہ یہ سیکنڈ ٹائم نسیم نے اسی انگ کھلی ہے اس سے پہلے میں دو کرائے میں دو کرائے میں دو کرائے بابا نے سنسری کیا بابا نے سنسری کیا اور میں دو کروائے اس سے پہلے جس میں سیفی نے رن کیے اور میں آؤٹو کی جو سیفی کا لاس محصہ جس میں سیفی نے سنسری کی ہے لیکن لاس کے اندر لیکن پاکستان نسیم شاہ کھڑا رہا ہے پاکستان ایک سال بعد جیتا ہے ایک سال پہلے اسی گراؤن پر اسی گراؤن پر اسی گراؤن پر اسی ڈیٹ کو اسی تین کے ساتھ میں جیتا ہے اور مجھدار کی بات ہے اسی محصہ کے اندر جائے سوریا نے دو دفعہ بابا کا اوٹ بھی کیا ایسا بھی تھا ایسا لگ رہا ہے آپ کو وہ نظر نہیں آرہا جو وہ لیڈ کر رہا ہے جیسے اس نے لیڈ کیا ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کو اٹھ کے جائے سوریا نے آواز نہیں مثل میں بابر سکور نہیں کرتا تو دل اداست تو ہوتا ہے نا آپ اپنی بیٹس ون پر پہلے طرف جب میچ سٹارٹ ہوا شاہین نے بالنگ بہت چیئے پہلے دن جب پہلے پہلے دن فاس بولنر زیادہ بولنگ کی ہے اس کمپیرڈ یا دیکھو آپ آئے ہو حج سے اب آپ ماضی کو بھل جاؤ اس میں بہت گناہ ہے اب پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ چھوڑ دو اب بات کرو ٹیس میچ میں کیا ہوگا ٹیس میچ کی بات کرو ٹیس میچ کی بات کرو پچھلے مہینے ہم نے جو بات کی تھی اس میں کچھ گلت ہو گیا ہوگا تو جیسے اللہ پاک نے آپ کو معاف کیا آپ ہمیں بھی معاف رہنے کہ چھوڑ دلکی ہو گئی اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ملکب آگے واپس بینری آگے تھے خلو سیکھو ملکب نہیں لیکن نہیں لیکن نہیں لیکن تین آؤٹ کیے شاہین نے تین آؤٹ کیے ابراہر نے تین آؤٹ کیے نسیم نے پہلی ننگ کی بات کر رہے ہیں پہلی ننگ کی بات کر رہے ہیں اور اس میں یار ایک چیزوں میں دنیل کی بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر جو تین آؤٹ کیے اس کے اندر پاکستان کی کیچنگ رہی اس کا بھی زکر دیں فیللنگ گئے فیللنگ گئے فیللنگ گئے چچنگ ہے لیکن میں کہہ رہا کم سے کم دستر کس کو کم سے کم دستر کسی اس کو فیللنگ کو فیللنگ کو کیونکہ 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 اگلے محل پورا کر دیں گے نہیں ہم نے کچھ ہوئی نہیں جو اچھا ہوا اس کو آپ سمجھ نہیں رہے آپ سمجھ نہیں رہے آپ جیت کو انجاگے رہا ہے اس مائچ پہ رہو نا اس مائچ پہ رہو نا اس مائچ پہ مار گیا تو ہم نے مائچی نہیں رہا ہے لیکن اس مائچ میں جو تاریخ بنتے ہیں کیونکہ اچھے دیکھیں پانچ آؤٹ سری لانکا کے بھی جلدی ہوئے تھے پہلی انگ کے اندر اور ان کا بھی نیچی ساکے پہ مائتھیوس نے اور کیا نا مجھے درنجی پاکستان کے بھی نائن ٹی پہ پانچ آٹ ہو گیا تھے تو ایک سینئر سپورٹ جنرلیسٹ ہے میں نے ان کو یہ بولا کہ یہ تو گئی ٹی من گئے کہ یہ ہی سرن ہوں گے ساوش اکیلے کتنے چانس دی ہیں دو چانس دی ہیں لیکن دو چانس لیکن دو چانس دی ہیں باؤنڈری پہ دی ہیں بدوکٹ پہ ایک چکہ بدوکٹ پہ ایک چکہ ہے ہاں ایک چکہ ہے وہ چکہ مائنے جب گیا تھا تب ہی کومیٹیٹر نے بولا تھا مارنے کے لئے تو دو سو آٹھ رنگی جو اس نے ایننگ کھیلی ہے مطلب کمپوزد اور اکارڈنگ سیچویشن اور جتنی تعریف کی جائے کم ہے بس دعا میں یہ کر رہا ہوں کہ اسد شفیق والا حال نہ ہو اس نڑکے کا بھی کہ اسد شفیق چھٹے نمبر پہ دس آٹھ دس سال کھیلتا رہا اور وہ نام نہیں کما سکا جو اس کو فرم ملنے چاہیئے تھا شفیق اسد شفیق پاکستان کے وہ خوش قسمت پلیئروں میں سے ہے اس نے آلموسٹ اسی سے زیادہ میچ کنزیکٹیو کھیلیں صحیح ہے نا تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ بے شکاہ بڑا نہیں why not that name یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتے ہیں نام بنانا نہیں یار دیکھیں بات ہی ہوتی ہے ٹیم میں یونیس خان کا ہونا ٹیم میں یوسف کے ہونا اور ٹیم میں جو ہے اور مزبہ مزبہ کھونا ان کے نیچے وہ کلتا رہا لیکن اسٹیل اس نے بڑی اچھے چی بار دیں گے لیکن وہ اسٹار پریزنس نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیل کرنا نہیں ہے میں کہہ رہا تھا اسد شفیق کی نمبر چھے پہ پاکستان میں سب سے زیادہ سنچری ہے ٹھیک ہے پرابلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ سنچری شاید دس ہیں اس سے یہ ہونے کے باوجود بھی کنسسٹنسی اس کے علاوہ نہیں تھی اگر اسی میچ کھیلیں تو آپ کی جو ہے پندرہ سے بیس سنچریز تو ہونی چاہیے صحیح تو وہاں پہ اسٹ نمبر بھی تو کاؤنٹ کرتا ہونے ہیں لیکن لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا نام جیسے آپ بول لیو نا کہ جیسے اسد شفیق کی طرح خراب ہوں ازر شفیق نے بہت چیسی اننگز بھی کھیلی ہیں بریزبین والی اننگ جا رہا ہے جو مگر وہ سٹارٹ بھی بن سکا نا میں ابھی اسی بھی اب میں آپ کو ریزن دے رہا ہوں اس کا ریزن دے رہا ہوں اس کا ریزن آپ کو دے رہا ہوں ازر شفیق کا ریزن میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ بڑی مچھلی کے ساتھ چلے ہوتے ہیں تو آپ ایکسپیرنس لے رہے ہوتے ہیں جب وہ بڑی مچھلیاں مزوہ اور یونیز گئے تو اس کے بعد اس نے اور ازر علی کو دونوں کو ذمہ داری لینی تھی وہ دونوں ذمہ داری لینے میں فیل ہوئے ہیں ازر شفیق دونوں یونیز اور مزوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے آپ کو پتا ہے انہوں نے پتا ہے یہ بھی آئے دریائے کنار سے ہاں وہ اس پہ گئے ہوئے تھے یہ پاکسان ڈوہر پہ گئے ہوئے تھے بتانا تو ضروری ہے آپ نے دو تین پوائنٹس کہتے ہیں کہ میں نکالوں گا بتاؤں گا ہاں آپ کا کوئی سوال تھے میں نے آپ سے سوال پوچھتے ہیں آپ نے اس کو کہا آپ نے کہا ماں جی کو بھول جو آپ کر دو ایک کر دو میں کیا کر دو وہ بندے کا پہلے ہی مانتے ہیں اس نے کہا یہ تو ماں بھی طلافی کر رہا ہے آپ واپس کر لے سوال ہاں ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں گا اگر صحیح نہیں لگا تو آپ بتا دیئے میں نے آپ سے پوچھا نا پہلے اننگ میں فاس بولر نے وکٹس لیں فاس بولر نے زیادہ آور کی ہیں اس کمپیوٹو سپینرز سپینر نے تین لیں تو فاس بولر نے چھے وکٹے لیں اس کمپیوٹر میں بات کر رہا ہوں جو آپ نے کہہ دے نا سرلنکا میں سپینر لیں اس کا ریزن میں دیتا ہوں اس کا ریزن ایک تو جب وکٹ نیا ہوتا ہے نا تو تھوڑا فاس بولا کو دے رہا ہوتا ہے اور کہیں بھی گرانڈ میں کہیں بھی دنیا میں ٹیس میچیں جو ہو رہے ہوتے ہیں تو تیسرے چوتھے دن جا کے وکٹ سپینر کو ہلپ کرتا ہے تو یہ ایک اس کا اور شاہین نے سٹارٹ اچھا دے دیا تھا میں تو کیچنگ دیکھیں گے حریس روپ ٹیس میچ میں نہیں کھلتا ہے یو ایس ایس تو یو ایس ای میں ہے وہ نہیں بیسے ٹیس ایک میچ کھلایا تو شاید دیکھیں آپ لوگوں کا لاس ٹیم مجھ سے یہ اختلاف ہو رہا تھا نا حریس کو لے کے اور حریس کیلئے بھی بہت ارلی ہے، وہ اس کی وہ تیسٹ نہیں ہے تیسٹ والا کیوں کہ آیا رہا ہے تی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے اس کی تیپ بول ، پھر ہی ٹی 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 ٹوئنٹی جو کہ دس ہوئر سٹیٹ کرا سکے ملو ایک سپل میں ہم فاز بولر اٹھنی اس کی پیس ہے اس کو یہ چار پانچ ہوئر سے زیادہ نہیں کریں گے چلو آپ پھر تمہیں لائنے چاہیے تو وہ بھی نہیں ہے اس کی تیس میں اس کی تیسٹ مچ جو سب سے فائز بلو ہے کہ وہ تھوڑا پیچھے بھی بول کرنا جانتا ہو حارس فل بول کرتے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سیفی بائی ماشاءاللہ ٹیم میں آگئے ہمیں بڑی خوشش ہوا لیکن سیفی بائی اقاردنگ دو پلان اترنی رہے سیفی بائی دو ہے اپنی پرفورمس پر بہت بلیک بہت 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 binnen ا attain بہت 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 نعمل پبھورمس پر بہتیئی سیفی بائی پہ تا اللہ جو کام سلمان آگا نے کیا سیفی بھائی وہ کرنا چاہیے دیکھو پاکستان جو جیتا بہت ہی سب کو خوشی ہوئی دوسرے میچ میں بھی انشاءاللہ جیتے گا لیکن سوال میرا آپ تینوں سے یہ کہ اس میچ میں چینج کیا لگا آپ کو پاکستانی ٹیم کی اپروچ میں بہت اگریسیو آئے کسی نے زیادہ وہ نہیں کہا کہ وکٹ اگر آپ کمنٹری بھی سن رہے ہوں تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بہت تف وکٹ بیٹنگ کرنے کے لئے تو اس پہ ان کی اپروچ جو ہے نا وہ پوزیٹیو نظر آئی اس میں انہوں نے اگریسیو کھلا تیز رن کرنے پہ گئے آپ یہ دیکھو نا ہر بندہ جو ہے مجھے نہیں آگ آخری بار کر پاکستان نے سوائے وہ تین سو دو کا جو ٹاکٹ چیز کیا تھا ففٹی سیون اوگرز میں اس میں یہ کھل کے گئے تھے تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آج یہ نظر آئے ہے کہ شروع اگریسیو کرکٹ کھلیے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شکریہ بین سٹوکس بین سٹوکس کی اس میں مجھے نہیں صحیح ہے کیا چیز کیونکہ شان مسود اور سیفی بھائی کی میں نے بیسکلی جو پرفارمز لے گئے اس میں دونوں اگریسیو کھل لیتے ہیں مگر پرفارم نہیں کر سکے گئے ٹیسٹ میچ کے ساتھ سے بیکار رن کر سکے گئے ساہو شکل نہ کھڑو تو آپ اگھائی تے آپ کی ٹیم باہر ہو گئی صحیح ہے میراب وہ مقصر ہے اگریسیو کرکٹ کھلو مانگا اسے نہیں کھلو بلکل ہی تم مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تینوں کے سبزیہ سنے ہیں چاہاں آپ بتائیں کانی سنائیں گے بیٹا اب آپ بتائیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پسلے ایک دیڑا مہینے سے اسے سٹارٹ ہوئی ہے ایک بیک آف دا مائن سالے ٹیم ہوگے ایوین کے جو انڈیا نے بھی پسلا جو ٹیسٹ میچ کھیلا ہے جو پہلے دن تھوڑے کم رن کیے تھے تو وہ یہی چلتا تھا کہ یہی اگر اتنا موقع انگلینڈ کو ملے تو انگلینڈ کیا نہیں کتنے رن منا دے وہ جو بیس بول والا مائن سیٹ ہے نا وہ کئی نا کئی پلیئرز مجھے لگتا ہے کہ ایڈاپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایزی ہے وہ ہے کہ تیسیز رن کرو تیسیز رن ہو گئے ٹیسٹ میچ میں اور چلو آگے شو کا نام بھی بتا رہا ہنین بھائی کا کہانی ہے جب ہنین بھائی بھولتے ہیں ہمیں نوٹس لے آپ لوگ لگتا ہے آج دھیان نہیں دے رہا آج شو کا نام ہے ہنین بھائی کی سوال ہنین بھائی کی سوال آگے تو میرا سوال دوسرا یہ ہے انہوں نے کہا کہ اگریسیو اپروچ یہ مجھے صحیح نہیں لگی اور آپ نے جو جواب دیا کہ اگریسیو اپروچ تھی برے ٹیم کا پلان تھا وہ مجھے صحیح لگا آپ کا جواب آپ کو ان کی بات صحیح لگی جو کہہ رہے ہیں ان کو صحیح نہیں لگا آپ کو تو بھی بات صحیح لگی ہی نہیں کیونکہ آپ کو آپ کو دے بلدے کرکٹنگ سنس نہیں ہے آپ کو تو بھی بات صحیح لگے ہی نہیں آپ کو زیادہ ہوشی آرہے ہیں آپ بتائیں نا آج بھائی سے پوچھ رہا میں نے تو کہا ہم سوال کرنا ہے بھائی آپ اپنا کو قیان نہیں بات رہا آپ نے ہمیں امتحان لے رہے ہیں مجھے ایسا لگے جواب آئے گا اس سے پھر بات کرنا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے ان کی بات سے اختلاف ہے یا نہیں نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ مجھے جو اگریسیو کرکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں لگی کیونکہ شان وسود اور سیفی نہیں کھیل سکتے کیونکہ انہوں نے صحیح پرخام نہیں کیا یہ مقصد ہے یہ نہیں کہا کہ اگریسیو کرکٹ صحیح نہیں لگی انہوں نے کہا سندگی میں لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتا تو آپ لوگ دل پہ مت لیجے گا آپ جلدی کریں گا میں تو کہہ رہا ہوں اگریسیو کھیلو ایسے نہیں کھیلو کہ بے وکوف نظر ہوں اگریسیو اپروچ کا سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے کہ آپ جب آؤٹ ہوتے ہو تو بے وکوف نظر آتے ہو یہ پوری ٹیم کا پلان تھا مجھے جو اچھی چیز لگی یہ آج جاتے پوری ٹیم صبح جتنا ٹرن ہو رہا تھا لیکن ان کا جو پلان تھا مجھے جو پلان تھا مجھے جو پلان تھا اور پچاس ساٹھن کر دیا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جو اسی رنتے اس میں سے پچاس کر دیا تھے پیچھے پوشہ جا مجھے سو ساوت کا ہوا ہے آؤٹ ہو گیا نوٹ آؤٹ جاتا ہے اس کا نینٹی ایٹ میں مینٹین رہتا ہے ابھی گر کے کھاں آئے مالوں نہیں کیسے یہ آپ میری والی بات کر رہے ہیں ہی آمی گی thi prawda ہی آئے میکنی پر ہی آگا ہی آئےี้ نینٹی ایٹ میں ہی ہے اعترف ہی تیس پر آؤٹ ہوگذا ہے ہی آئے موسیم سوال ہے بھائی ایک جو سوال ہے سیکنڈ ٹیم جلدی سے یہاں پر ڈسکشن میں رہ گیا اپنے ٹیم تو شوق میں آناؤنس کر دی لیکن آپ یہ بول گئے ٹیم میں آپ نے اپنے اپنے رکھا ہے اس کا کیا کرنا ہے بھائی عبداللہ شفیق پچھلی پانچ اننگ سے جو لاس نے یہی ایک سو ساٹرن گئے دے اس محچ کے اس کے بعد کچھ بھی نہیں گئے ایک سو بیس رن سے یہاں بھی یہ کراچی گئن ہے پچھلی پانچ اننگ سے سوچ وہ کہنا میں عبداللہ شفیق کچھ بھی نہیں کر رہا عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق چانچ دینا چاہیے لیکن اس کا کیا کر رہا ہے اس نے جو پاس میں اننگز کھیل دی ہیں اس کے اوپر اس کا ابھی پوری سریز کھیلنا بڑھا ہے اور دو ٹیس کی سیریز میں کیا چینج کر ہوگی ابھی تو میں یہ بہتا ہوں اس کی اپروچ کیسے رہی وہ بھی نکل کے مار رہا ہے بند تا نہیں ہے اس کا نہیں کر باقی ایک چیز اور بتا دو کہ افغانستان سے اس ٹیس مچ اس کے بعد بندے سریز ہے اسے کب سے پہلے پانچ ہونے تین ہونے تین ہونے تین بندے ہونے مجھے اس سے بہت ڈر لگا گیا اس سریز سے کہا افغانستان والی سے کہا پاکستان یار وہ اگر سریز بیٹ گئی نا تو اس کا ایمپیکٹ اسے کب پڑے گا سریز بیٹ گئی سے مراد مطلب اگر پرفارم نہیں ہوا پاکستان نے ایک دو میچ بھی ہار گیا کیونکہ دیکھو ان سے میچ کلوز ہی ہوتے ہیں نی نی ہارے گا پاکستان اور ہارنا چاہیے افغانستان سے مطلب آپ کرے کہ ایشک اپنے کم بک کرے گا سرپرائز ایک بندی اگر 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 ہم تو سپورٹ کرتے ہی ہیں ہم چاہ رہے کہ اگر 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 اس نے کوئی میچ کھیلا اس نے بہڑ اچھا پرفارم کیا ہے اگرام بگلہ دشتی ہے اچھی پرفارمنس ہے اور یہ ایک بات بتائیں لازت تیم بکہ ویڈیو بنا رہتا ہے آفغانستان کا ہنسل ہے ہمارا پلین تا آشیس کا آپ پلین تا آشیس کا یہ مجھے پتہ نہیں لیتا اور آشیس باری سپرلس اندر آشیس پر آشیس پر آشیس 384 for 4 right now ختم ہو گیا ہے آسٹریلی کو پہلی انگ میں 300 312 312 پہ آؤٹ کر دیا ہے اور لگ رہا ہے کہ کتنے سال بعد کیا ریکارڈ آرہا تھا کہ انگلینڈ کتنے چالیس سال سے آئے گا آسٹریلیا کو ہرا نہیں سکا آسٹریلیا کو ہرا نہیں سکا آسٹریلیا کو ہرا تاوہ لگ رہا ہے یہاں پہ آسٹریلیا کو ایکسپوز کر دیا ایسا لگ رہا ہے وہ جو سٹوکز کا اگریسیب اٹیٹیوڈ ہے اور پچھلے جو میچ جیتے ہیں اس کے بعد مجھو لگ رہا ہے کہ وہ آسٹریلیا کو بہت پیچھے کر لیا اور یہاں پہ آسٹریلیا کی جو ہے بیٹ مینیجمنٹ ہی کہوں گا کہ ان کے پاس لائن کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے مجھے شین مون کی ایک جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا یہاں سٹیٹمنٹ دی تھی کہیں کہ لائن کو جو ہے ریس لینا چاہیے جب شین مون کی بات آتی تو ہم تھوڑا ٹچی ہو جاتے ہیں تو تو شین مون نے بولا تھا کہ لائن کو تھوڑا ریس لینا چاہیے اور سوپسن کو موقع دینا چاہیے تو اس پہ لائن نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جب آپ کھیلتے تھے تو آپ نے جو ہے مگل کو موقع نہیں دیا تو میں کیوں دوں تو آج جو ہے آسٹریلیا اس کا خمیازہ بگت رہا ہے کہ کوئی بیکپ اسمینر ہی نہیں ہے نہیں ہے شوٹ سے بول کروا رہے ہیں شوٹ نام اس کا ہو لیکن تو میں لگتا کہ یہ فاس بول کی بھی مس منجمنٹ ہوئی اب یہ کم انز اگر لاسٹ اس میں جب ہی کھیلتا ہے کیاپٹین ہے تو آنڈر ٹھوٹ چھے تس میں جس کھیلے گا وہ تو فاس بولر یار اتنا مہتے ہیں سو لگتا تس میں جس کھیلتا کم انزلیا ہے نہیں دیکھو اسے میں تو کوئی کمروائز نہیں کریں گا لیکن مجھے ایسے انگلینڈ کا بھی سمجھنیا ہے کیا یوز کرتے ہیں ووڈ کو شروع کے دو مہچوں میں بٹھایا با ایسے بلایا بھوڈ کو در رہے ہیں در رہے ہیں پاکستان ٹیم میں کوئی چینج جائے گا سیکنڈ ٹیس میں نا نکر یہ بھی نہیں رزوان کتابے پڑھے گا نوان علی دوسرا اپنی جن کی بولنگ دیکھے لیکن دوسری نیمی بہتشی بولنگ کی دوسرا اپشن ہے دوسرا اپشن ہے اپنی سکوارڈ میں ہوگا بھی تو نہیں ہوتا یہ بیسک نواز محمد نواز اس بیسک فورمولا عبرار عبرار کھلے گا اپرار کھلے گا میں نوان علی کا پوچھ رہا وہ بندر ہے عمیزنگ ایسے نہیں بولتے عبرار چینی نہیں عبرار عبداللہ شفیق بھی آپ کہے وہ کھلے گا پوری ٹنگ CS اس کے لابے میں بھائی نوان علی نہیں چھڑے گا بابر یہ آپ پہلے بھی کیا چکی ہو اس نے چھیڑا ہو سکتا ہے نواز کو کھلا لیں چلو جی اور کو امام کو ریز دیتے ہو سکتا ہے جیسے ونڈی زیلی پر دیتا ہے امام کو ریز دیتا ہے امام خراب ہے امام باگ تو جی سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں انشاءاللہ ملکات ہوگی اب دوبارہ ایشہ کب کبھی انانس ہوگیا شدول بھی انانس ہوگی ایشہ کب کبھی شدول انانس ہوگیا انشاءاللہ اس میں بھی ساتھ ساتھ رہیں گے منہین بھائی کوئی بات آخر میں جو آپ کہنا چاہیں بس وہی بات ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فیصل بھائی ہاں یار کی اپورٹنٹ بات یہ ہے بھائی دباتے رہیں سبسکرائب کا بٹن دباتے رہیں بینکیو اللہ حافظ